ایت کی پرخلوص مبارک بات اور ان کی قبر اپنے نور سے منور فرمائے جو ایک مثال مشہور ہے کہ جان ہے تو جہان ہے جیسا کہ آپ لوگوں معلوم ہیں کہ کوویڈ نائنٹی اگر اپنے چرم سیمہ پر ہے یعنی کہ ارود پر ہے تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے اور ایتیات کے ساتھ اپنی زندگی کو بثر کرنا ہے کیونکہ عبادت صحت کے ساتھ ہے اگر صحت ہے تو عبادت ہے اگر صحت نہیں ہے تو عبادت نہیں ہو سکتی اس لئے آپ ایتیات کے ساتھ اپنی زندگی بثر کریں فیزیکل ڈسٹنس بنا کر رکھیں جو زلہ شاسن پر شاسن کے رولز ریگولیشن ہیں اسے فالو کریں اور ہاتھ میں جانے سے گریز کریں اور اچھا یہ ہو کہ اپنے زیادہ تر غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو رمضان میں یہ رمضان سے قبر اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ان کی مغفرت فرمائے اور جو لوگ بیمار ہیں یا بیماری سے متاثر ہیں یا کاروبار سے پریشان ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے ان کے لئے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے آنکھانیہ بھرمائے اور میل ملاب اور محبت سے ہم تمام اپنے زندگی بثر کریں اور اس گنگا جنگیز عزیب کو قائم رکھتے ہوئے اپنا ملک کی ترقی کی طرف کام دن رہے یہ ہماری دعا ہے اللہ حافظ جائے حدیہ بھارت